ناظرین اکرام جب شور پیار بھرے الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں بدلنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا بس لوگ مجبور کر دیتے ہیں جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں اور جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں جس خاندان میں مرد حضرات کی مجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا اور ناظرین گھر ہمیشہ وہی چمکہ کرتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو گننے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلی تھی اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے قوم کے بعد قسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپروہ ٹیچر مل جائیں اپنے روئیوں اور آتوں سے اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور ساتھ سے بڑھ کر سبالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے مرد کی گہرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو تمام انسان آدمِ اللہِ اسلام کی الاد ہیں مگر ہر انسان اپنے مال کی وجہ سے کوئی ادنا کوئی اعلیٰ بن جاتا ہے فاصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑے مضبوط ہوں کم ضرف لوگوں کا اتنا مرضی خیال کر لو ان کی عزت کر لو لیکن وہ ایک دن اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں جو انسان سجدے میں نہیں جاتا وہ ڈپریشن میں جاتا ہے انسان چاند بار بھی پہنچ گیا اور دیاؤں کی تیہ تک بھی پہنچ گیا مگر افسوس یہ ہے کہ انسان انسانیاں تک نہ پہنچ سکا اور وقت بتا ہی دیتا ہے کہ ربِ کریم کے فیصلِ غرض نہیں ہوتے اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ پشتاوہ اور دار اور نفرت کے لئے ٹائم ہی نہ ملے اور یاد رکھو زندگی میں تنہا شخصی زیادہ دکھی رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ممن لگتار بیمار ہے اس کو بشک دیا جاتا ہے دو بیماریاں تکبر اور حسد جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو حلاق کیا یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی میں کیے گے پس تحقیقِ ابلائیس نے تکبر کیا اور عادلہ السلام سے حسد کیا انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی اکلمندی سے ہے اپنے عبوں کے اوپر ڈال کر پردے اور انسان کہتا پھرتا ہے کہ زمانہ خراب ہے انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انتقام نہ لو بلکہ اپنی ذات کے اندر اس قدر ملکن ہو جاؤ کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ انسان جب ایک ہاتھ تک درست سہ لیتا ہے پھر کھموش ہو جاتا ہے پھر یہ نہ شکایتیں کرتا ہے اور نہ ہی امیدیں واباستہ کرتا ہے پیار محبت ہمیشہ دعوں سے نہیں بلکہ پرواز سے ظاہر ہوتے ہیں جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے لوگ اس سے بہت جل تانگ آ جاتے ہیں جب انسان کسی رشتے سے تھک جاتا ہے تو اس کو اس رشتے کے اندر صرف خام یہی نظر آتی ہیں اگر شوہرِ ذرات کا یہ حق ہے کہ ان کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی حق یہ ہے کہ اس کی جائد خواہشات کو پورا کیا جائے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے کامیابیاں مالکی ذات ہی دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کی کمزوری تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے خود سے جوڑے لوگوں کی گدر کرو ان کو کچھ وقت دو عزت دو توجہ دو اس سے پہلے کہ تم ان کو کھو دو اور دانا انسان تاب تک کوئی بات موہ سے نہیں نکالتا جب تک سکت موش نہ ہو جائیں ناظرین ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو بلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں رب اکریم وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں گوبان بھی نہیں ہوتا مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے اکثر مرنے کی باتیں کرنے والے ساب تو مرنا نہیں چاہتے بس وہی الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو گرنے نہیں دے گا انسان کی یادائش کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے اگر والدین کی تربیہ اور دانٹس سے بیٹا بیٹی انجینئر اور ڈاٹر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نے بن سکتے اور ناظرین اتنا ملوم تو ہے کہ ہم جلدی میں ہیں ہم کس بات کی جلدی میں ہیں یہ معلوم نہیں اگر کوئی تمہیں راستہ نہیں دیتا تو آپ اس کو راستہ دے دو ہم ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے اس حقیقت کو سب جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو اگر یہ باگی ہو جائیں تو حرام حلال جائد ہے اور ناجائد میں کچھ فرق نہیں دیکھتی دوسروں کی کامیاں چھوڑ دو کبھی خود کے آگے بھی تو آئینہ رکھو جب تمہارے اندر صولہ ہو جائے تو پھر پرانے جگڑے نہ بیان کرو اپنی فیملی کی پریشانی اور گم بیان کرنے سے تو ہین بن جاتی ہے حرام حطلقات سے دور ہو جاؤ حلال رشتوں میں ہر چیز مل جائے گی عزت محبت مان اور جنت اگر لوگ تمہاری صفت بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں تو تکبر نہ کرنے لگ جانا کیونکہ جانوں کے کہنے سے ٹھیک ہی سونا نہیں بن جاتی تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو ناب میں کھیرے کا دیل ڈالنے سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے اے رب العالمین پاک پروردگار بے شک زمین و عثمان میں تیری باشاہی ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجد کے ہماری پریشانیاں دور فرما دے ہمیں آسانی عطا فرما ہمارے حال پر رحم و کرم فرما مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے